ابو دعود بن ماجہ اور مختلف محدثین اکرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے ہر صبح ہر شام ہر صبح ہر شام آپ کی زبان پر یہ دعا ہوا کرتی تھی اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرة اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای وآهلی ومالی اللہم استرعوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بين يدي ومن خلفي وعن يمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتك ان اغدال من تحتی ہر صبح نبی کریم علیہ السلام اس دعا کی پابندی کرتے پابندی سے صبح میں دعا پڑھتے شام میں دعا پڑھا کرتے اس لئے علماء اکرام نے اس دعا کو ان دعاوں میں شامل کیا ہے کہ جس کو ہر مسلمان صبح میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے شام میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے کبھی اس دعا کو ترک نہ کرے چھوڑے نہیں کیونکہ وہ جن کی غلطیاں سب معاف ہیں اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ صبح کو یہ دعا چھوڑی نہ شام کو یہ دعا چھوڑی بڑی بابرکت بڑی جامع دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھی جو عمت محمدیہ کا ہمارا آپ کا معمول ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے الفاظ تھے اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری دربزر کا تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں سلامتی کا سوال کرتا ہوں حفاظت کا سوال کرتا ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ پھر کہتے اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اے اللہ میں تجھ سے مغفرتیں چاہتا ہوں آفیت اور سلامتی چاہتا ہوں اپنے دینی مسائل میں دنیاوی مسائل میں گھرے لوں معاملات میں مال و مطاں میں تجارتوں میں ان تمام میں اے اللہ میں تُس سے آفیت مانگتا ہوں سلامتی مانگتا ہوں پھر کہتے اللہم استرعوراتی اے اللہ میرے عیوب کی سطر پوشی فرما میری کمیوں کو ڈھنک دے میری کمیوں کو چھپا دے میری شرمگاہ کو چھپا دے قابل عیب قابل شرم چیزوں سے میری حفاظت فرما و آمن روعاتی اور جہاں کہیں کسی بھی قسم سے کوئی بھی در درادینے والی چیز خوف دہشت تو میرے ذہن پر میری زندگی پر تاریح ہو سکتا ہو ان تمام سے اے اللہ مجھے امن و سکونتا فرما و احفظنی من بین یدی و من خلفی اور اے اللہ تُو میرے آگے سے میری حفاظت فرما میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما میرے دائے سے میری حفاظت فرما میرے بائے سے میری حفاظت فرما میرے اوپر سے میری حفاظت فرما واعوذ بعظمتکا ان اغتال من تحتی اے اللہ اچانک میں نیچے سے کھیش نہیں آ جاؤں نیچے سے مجھے ہلاک کر دیا جائے میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں تیری بڑائی کی پناہ مانگ کے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے نچلے حصے سے بھی زمین سے بھی میری حفاظت فرما یہ نبی کریم علیہ السلام کی بڑے پاکیزہ بڑے بابرکت بڑے ہجامع اور بڑے ہی مبارک کلمات تھے جو ہر صبح ہر شام نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان مبارکہ سے اللہ سے یہ طلب کیا کرتے تھے مانگا کرتے تھے بڑی عظیم دعا ہے جس کے ذریعے اللہ نے بندے کی دنیا و آخرت کی حفاظت کے مانگنے کا طریقہ سکھایا اس کی گھرے لو زندگی معاشرتی زندگی انفرادی زندگی استعمائی زندگی اکیلی زندگی سب کے ساتھ مل کر کے ہونے والی زندگی ان تمام زندگیوں میں اس کی حفاظت مغفرت عافیت سلامت نجات اس کے مانگنے کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے اس دعا میں ہمیں سکھلایا ہے